مرلی بچا کے انہوں نے کیوں کر لیا کنارہ مرلی بچا کے انہوں نے ریپ ماغ سے رس خان جی کے پیچھے چلیے جس طرح سے آئیے برنہوں میں پرویش کرتے ہیں دولوں آنکھوں کو بند کریے لدھے کے راستے لنداغن میں پرویش کریے رس خان جی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے برج کی گلیوں میں کرشن سے سوال پوچھیں مرلی بچا کے انہوں نے کیوں کر لیا کنارہ مرلی بچا کے انہوں نے کیوں کر لیا کنارہ مرلی بچا کے انہوں نے کیوں کر لیا کنارہ مرلی بچا کے انہوں نے کیوں کر لیا کنارہ مرلی بچا کے انہوں نے کیوں کر لیا کنارہ مرلی بچا کے انہوں نے کیوں کر لیا کنارہ کیوں کر لیا کنارہ کیوں کر لیا کنارہ کیوں کر لیا کنارہ مرلی بچا کیوں کر لیا کنارہ کیوں کر لیا کنارہ میں نے سنا اتنا پریم کرنے والی کوپیوں کو کو آپ نے اس پرکار سے تیرہ اور تک دیا اپنوں سے ہائے نسان بیغہار ہے تمہارا اپنوں سے ہائے نسان بیغہار ہے تمہارا ہائے اپنوں سے ہائے ایسا جب ہائے ہائے تمہارا اپنوں سے ہائے ایسا جب ہائے ہائے تمہارا رس خان جی کنج گلیوں میں ننگ پام کب ان کی اوڑنی کہاں گری گیش کھل گئے دیوانوں کی طرح پاگلوں کی طرح کرشن کی اس بانسوری کا پیچھا کرنے لگے ہر ایک پتے سے ہر ایک برکش سے پوچھنے لگے کیا آپ جانتے ہیں یہ بانسوری کون بجا رہا ہے کیا آپ جانتے ہو یہ مرلی کی تانگ کون بجا رہا ہے کیا آپ جانتے ہوں آپ بولتے کونے برکش نرجیب کھڑے ہیں شان کھڑے ہیں موک کھڑے ہیں پتے بول نہیں بات مدوبن کو Burger مدوبن میں جا رہے ہیں مدوبن کی پردیک برکش کو پوچھ رہے ہیں لطا کو پوچھ رہے ہیں پتا کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو جانتے ہوں گے آپ کو یہ نہیں کہیں آپ تو کئی برشوں سے یہاں پڑھیں آپ جانتے ہیں یہ مرلی کی تان کون بجا رہا ہے کوئی کچھ نہیں بھول رہا ہے رس خان جی باب لے ہو کر کے یہ بھول چکے ہیں کہ برکش پتے تیادی موک ہیں یہ بولے گے نہیں مدھوبن کو دیکھ کے کہتے ہیں مدھوبن تمہیں بتاؤ موہن تانا گیا ہے مدھوبن تمہیں بتاؤ موہن مدھوبن تمہیں بتاؤ موہن تانا گیا ہے مدھوبن تمہیں بتاؤ موہن موہن تانا گیا ہے کہتے ہیں تم بھی بولتے نہیں عوشت تمہیں بھی اس نے دیکھو کیسے جھولس گیا ہے کیسے جھولس گیا ہے دیکھو یہ برکش کیسے سوک گئے ہیں یہ پتے کیسے سوک گئے ہیں یہ برکشوں میں کوئی جان نہیں کوئی پوشپ نہیں نہیں کسی پوشپ میں سوگندی نہیں تم بھی کرشنا کے ساتھ آئے ہوئے تم بھی کرشنا کے پھر ہمیں جھولس گئے ہیں مدھوبن کیسے جھولس گیا ہے کو مل بدن تمہاراں کیسے جھولس گیا ہے کو مل بدن تمہاراں مرلی بجا کے موہن مناں کیوں کر دیاں کنہاراں ہم مرلی بجا کے موہن مناں کیوں کر دیاں کنہاراں دیوانوں کی طرح ھوکے پیا سے صبح سے رس خانجی ہم لوگوں کو لگے گا یہ کہانی ہے کوئی کلپنا ہے لیکن کسی بھنک کے اوپر پیتا ہے کیسے بھگوان کے درہ میں پریم میں آپ لابن ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے مدھوبن سے آگے جاتے ہیں جمونہ جی کے پاس جاتے ہیں جمونہ جی کو کہتے ہیں جمونہ تُم ہی بتاؤ جھلیا کہاں گیا گیا جمونہ تُم ہی بتاؤ موسیقی 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 جاتے ہیں مندر کھولتے ہیں دیکھتے ہیں دیہاری جی کی گوڑنی وہاں نہیں ہے رس خان جی کے پاس ہے لیکن مندر کا یہ بھی کیواڑنے کھول سمجھ نہیں پاتے رس خان جی کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ یہاں سے بھوگ لگاتے ہیں بھگوان بھوگ سبکار نہیں کرتے بھگوان جل سبکار نہیں کر رہے گوسائیں گنا پوچھتے ہیں کہ تھاکور کیا ہوا آپ کوئی بھوگ کچھ سبکار نہیں کر رہے تھاکور کہتے ہیں کہ میں کیسے سبکار کروں میرا بھنکت میرا پران رس خان وہاں پہ بھوکا پیاسا پڑا ہے اور میں کھا لوں یہ ہو نہیں سکتا پہلے میرے بھگت رس خان کو لے کر کے آؤ پہلے اس کو کھلاؤ پھر میں کھاؤں گا بولیے بھگت رس خان کی پاکے بھی حلیلہ لکی ایسے رس خان جی ایسے بھگوان کے بھگت پری بھی جن ان کی سمادھی ابھی بھی آپ کو جائیں گے ان کی سمادھی بھگوان کے بھگت جو بھگت جو بھگوان کی ہیں بڑا سندر کیتان انہوں نے ایک لکھا ہے جائے جائے راتے جائے پھرشنا جائے راتے پھرشنا جائے راتے پھرشنا جائے پھرشنا موسیقی 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 موسیقی